اسلام علیکم ناظرین میں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل تعلیمی دنیا ناظرین یہ میرا موضوع ہے اردو لکھنا کس طرح سکھیں ویڈیو کا میرا پارٹ نمبر 30 ہو چکا ہے اور آج کا میرا ویڈیو ہے پارٹ نمبر 31 تو چلیے بینہ دیری کیے ہوئے ہم ویڈیو کو اسٹرٹ کرتے ہیں اور لکھنا سکھتے ہیں آج ہم لکھیں گے ڈال سے اس کو کیا بولتا ہے ڈال اور یہ واو اور یہ لام تو یہ کیا ہو گیا ڈال واو زبردو لام ساکن ڈول یہ ڈول سیم ٹو سیم اسی طریقے سے لکھائے گا اس کے اندر لفظ نہیں ملے گا کیونکہ ڈال کے بعد واو ہے واو تو ڈال کے اندر نہیں ملنے والا ہے پھر واو کے بعد لام ہے اور لام بھی واو کے اندر نہیں ملے گا اگر لام کو واو کے اندر ملائیں گے تو یہ جو واو کا شکل ہے یہ فا کے اندر فا بڑی قوف کا جو شکل ہوتا ہے اس کے اندر تبدیل ہو جائے گا تو کن وٹ ہو جائے گا تو یہ اسی طریقے سے لکھائے گا ڈول تو یہ سمجھے ہم چلتے ہیں اگلے وٹ کی طرف پھر سے یہاں ڈال یہ گاف یہ میم پھر یہاں سے گاف یہ کیا ہو گیا ڈال گاف زبر ڈگ میم گاف زبر مگ ڈگ مگ یہ ڈگ مگ کس طریقے سے لکھائے گا ایک ہوتا ہے ڈگ مگ ایک ڈگ مگانا وہ سب اسی طریقے سے لکھائے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈگ مگ ڈگ مگانا یہاں پہ علیف لگا دیں گے نون لگا دیں گے پھر علیف لگا دیں گے تو یہ ہو جائے گا ڈگ مگانا پہلے یہ سمجھے لیتا ہے اس کو لکھنا کس طریقے سے ڈال گاف کے اندر نہیں ملے گا ڈال کم کو الگ کرنا ہے ڈال ہم الگ کر دیئے گاف کا ادھا شکل ہوتا ہے میم کے اندر ملانا میم کا ادھا شکل ہوتا ہے گاف کے اندر ملانا یہ کس طریقے سے ملے گا پہلے یہ سمجھے لیتا ہے یہ ہو گیا گاف اور میم کا جو شکل ہوتا ہے میم نیچے سے لکھا آتا ہے یہاں سے ہم میم پھر یہ گاف سمجھ گئے میم جب بھی آئے گا لکھا ہوا اس طریقے سے نیچے سے نیچے سے اس کا شکل ہوتا ہے اگر میم سے پہلے کوئی ورڈ میم کے اندر نہیں ملے تو وہ میم اس طریقے سے لکھائے گا اور لاسٹ میں اگر میم لکھائے گا تو اکیلا وہ اس طریقے سے لکھائے گا اگر کسی لفظ کے اندر بیچ میں میم ملنا ہے تو وہ اس طریقے سے لکھائے گا تو یہ ہو گیا ڈال گافزور ڈگ میم گافزور مگ ڈگ مگ اگر یہی گاف کے بغل میں ہم علیف لگا دیں گے نون لگا دیں گے پھر علیف لگا دیں گے تو یہ ہو جائے گا ڈگ مگانا ڈگ مگانے کے لیے پھر ہم کو اس کو ہٹانا پڑے گا یہ دیکھیں اس کو ہٹا ہے اور یہاں سے اس طریقے سے اس کو ہٹا دینا ہے ڈگ مگ یہ گاف ہو گیا پھر یہ علیف ہو گیا اور یہاں سے نون علیفز بار نہ کر دیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا ڈگ مگ نا میم یہاں پہ ضرور لکھائے گا ڈگ مگ نا تو یہ لفظ سمجھے ڈگ میں آپ کو بتایا کس طریقے سے لکھائے گا اور ڈگ مگانا کس طریقے سے لکھائے گا وہ بھی بتایا بلکل آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا ہم چلتے آگے بڑھتے پھر ڈال واو با تا اور یہ علیف تو کیا ہو گیا ڈال واو پہ ڈوب با ساکین ڈوب تالیس بار تا ڈوب تا یہ ڈوب با کے اندر نہیں ملے گا پھر با کا آدھا شکل تا کا آدھا شکل تا پھر علیف کے اندر مل جائے گا یہ دیکھیں یہ با اور یہاں سے تا علیف یہ با کا آدھا شکل یہاں سے لے کے یہاں تک تا اور یہاں سے کھڑا جو ہے یہ علیف تو ڈوب با ساکین ڈوب تالیس بار تا ڈوب تا تو یہ لفظ سمجھے ہم چلتے ہیں آگے بڑھتے ہیں پھر سے یہاں ڈال نون پھر ڈال اور یہاں سے یا کیا ہو گیا ڈال نون زبر ڈن ڈال ساکین ڈال نون زبر ڈن ڈالی آزر ڈ ڈال نون زبر ڈن ڈالی آزر ڈی ڈن ڈی ڈن ڈی کو کس طریقے سے لیکھنا ہے سب سے پہلے ہوا دیکھیں ڈال ہے ڈال نون ملے گا ان سے پہلے جو بھی لفظ ہو اس کے اندر مل سکتا ہے جو ملنے والا لفظ ہوگا اس کے اندر مل سکتا لیکن ڈال کے بعد کوئی بھی لفظ ڈال کے اندر نہیں ملے گا تو یہ نون جو ہے پھر یہاں پہ دیکھیں ڈال ڈال سے پہلے میں بتایا کہ تو ابھی ہم یہ ڈال کو الق کر دیتا ہیں الگ کر دئیے ڈال کے اندر مل گیا اور ڈال کے بعد یہ키ی ہے تو میں جیسے میں بتایا کہ ڈال کے بعد کوئی لفظ آپ دال کے اندر نہیں ملے گا پھر یہاں پر دیکھیں ڈال کے بعد یہیں ہے تو یہاں بھی ڈال کے اندر نہیں ملے گا اس کو ہم الگ کر دیئے اور ڈال کو دے دیئے پھر یہاں سے ہم یا کو الگ کر دیا تو کیا ہلو گیا ڈنڈی اسی طرازو وغیرہar ہوتا نا طرازوڈ جو ڈنڈی ہوتا اس کو بولتا رہم ڈی تو یہ لفظ سمجھے ہم آگے بڑھتے ہیں پھر سے ہم یہاں لکھتے ہیں ڈال واو یا زا اور یہ نون تو یہ کیا ہو گیا ڈالزر ڈی وی آزر وی ڈی وی زن ڈی وی زن یہ جو زا جو ہے یہ بہت کم استعمال ہوتا ہے یہ تین نقطہ والا جو زا ہوتا ہے ایک نقطہ والا زا ہوتا ہے یہ استعمال ہوتا اس طریقے سے ایک نقطہ والا زا ہوتا ہے تو استعمال ہوتا ہی یہ ہوتا ہے لیکن یہ والا تین نقطہ والا جو زا ہوتا ہے وہ بہت کم استعمال ہوتا ہے جیسے ہم لکھتے ہیں از دہا صاف از دہا وہ زا وہاں پہ استعمال ہوتا ہے ایک یہاں پہ آیا ڈی ویزن فرج ڈی ویزن جو ہم لوگ بولتے ہیں تو وہ ڈی ویزن اور واو یہا کے اندر نہیں ملے گا وہاں 빠ڈ کر دیتے ہیں پھر یاں زا کے اندر مل جات اس کو یا اور یہ زا کو ہم ملا دیں گے اور نون الگ کر دیں گے کیونکہ زا کے اندر نون ملے گا تھی کیا ہو گیا زا کے اندر نون نہیں ملے گا بعد اس کو ہم الگ کر دیا تو کیا ہو گیا ڈیویزن ڈال زی ڈ آ ڈیویز وزر ہے ڈا نون زبر زن ڈیویزن یہ انگلیش لفظ ہے تو اردو کا اندر اس طرح کسی لکھائے گا یہ ڈیویزن امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا ہم چلتے ہیں اگلے وٹ کے طرف پھر سے ہم یاد دیتے ہیں ڈال اور یہ دو چشمیہا اور یہ علیف اور یہاں پر سے یا اور یہ بیچ میں حمزہ تو یہ کیا ہو گیا ڈال مہا لگا ڈھا 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 یہ حمزہ حمزہ آپ کو میں سمجھا چکا ہوں حمزہ جو ہے کسی لفظ کے اندر نہیں ملتا لیکن لفظ کوئی لفظ جو ہوتا ہے کوئی حرب جو کوئی وڈ ہوتا ہے اس وڈ کے اوپر ضرور حمزہ آ جاتا لیکن ملتا نہیں کسی میں لیکن وہ پڑھا جائے گا ضرور تو اسی طریقے سے دیکھیں ڈال مہا لگا ڈھا اور علیف تو یہ علیف ڈال جو ہیں یہ اس کے اندر نہیں ملے گا دو چشمیہا کے اندر یہ ڈال نہیں ملے گا لیکن دو چشمیہا علیف کے اندر ضرور ملے گا پھر یہ یا الگ آئے گا پھر یہ یا الگ آئے گا تو یہ میں بتایا نا کسی وڈ کے اوپر حمزہ آ جاتا لیکن کسی وڈ میں ملتا نہیں پھر یہ یا کے اندر یا کے اوپر یہ حمزہ آ جائے گا اس کو ہم کس طریقے سے لکھیں گے یہ ڈال کو الگ کر دیے اور یہ دو چشمیہا علیف کے اندر مل جائے گا اس کو ہم ملا دیے اور یہ یا یا یہاں پر سے ہم دے دیے اور یہ حمزہ اوپر دے دیتی کیا ہو گیا ڈھائی ڈال مہا لگا ڈھا علیز دبر ڈھا حمزہ یازبر اے ڈھائی تو یہ سمجھیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور ویڈیو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور امید کرتا ہوں آپ لکھنا بھی سیکھتے ہوں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹے کو دبا کر کے آل کر دیں اور ویڈیو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور میرے اس ویڈیو کو میرے فیس بک پیچ پر دیکھ رہے ہیں جو میرے پیچ کو لائک فالو ضرور کر دیں میرا پارٹنمر یہ اکتیس تھا ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو پارٹنمر 32 کے اندر